السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے سفیر کو یہاں سے نکالیں اور حکومت شاید یہ بات کچھ مہینے پہلے پیپر پر لکھ کے وعدہ بھی کر چکی ہے اب بات سے مکر رہی ہے ایسی صورتحال میں ہمارے کیا فرائض اور زباداریاں ہیں کن کا ساتھ دینا چاہیے جس سے اللہ رب العزت اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچا جا سکے دیکھیں موجودہ صورتحال ہو یا کسی بھی حوالے سے جب دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں تو اس میں ساتھ ہمیشہ حق والوں کا دینا چاہیے لیکن موجودہ صورتحال کے حوالے سے مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ کیا حکومت نے تحریک لبائک والوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاہدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا اور پھر یہاں پر یہ چیز بھی میری نظر میں یعنی ایک مسلمان ہونے کے ناتے ایک عام ادنہ سے مسلمان سے بھی اگر یہ پوچھا جائے یا ایک گناہگار سے گناہگار مسلمان کے سامنے بھی جب یہ بات آئے کہ کوئی ملک سرکاری سطح پر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اور پھر مسلمان یہ کہیں یا ایسا رویہ ایسا کردار پیش کریں کہ اس ملک کے ساتھ بائیکارٹ نہ کریں اس کو سزا دینا تو بہت دور کی بات یعنی سزا دینا تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے تو اگر ہم ان کے ساتھ بائیکارٹنگ کر سکتے یا پھر ہم ان کے سفیروں کو یہاں سے نکال نہیں سکتے تو پھر ہمارا اسلام کیسا ہے یعنی یہ چیز تو ایسی ہے کہ جس کو ہم سر انجام دے سکتے ہیں لیکن یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں ہم محبت کرتے ہوں لہذا اگر تحریک لبائیک والے مطالبہ نہ بھی کریں تب بھی حکومت کو خود ہی اس بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے کیونکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عوام کے لیے یا تحریک لبائیک والوں کے لیے نہیں آئے بلکہ جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے جس میں حکمران بھی شامل ہیں انہوں نے بھی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کلمہ بڑا ہے تو جب وہ اپنے بارے میں جس طرح لوگوں کی غلط رائے نہیں سننا گوارہ کرتے تو وہ کیسے یہ گوارہ کر سکتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سرکاری سطح پر فرانس گستاخی کرے یا کوئی غیر مسلم گستاخی کرے اور ہم اس کا بائیکارٹ نہ کریں مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ کسی بھی قانونی ادارے کی اگر کوئی شخص مخالفت کرے اس کے بارے میں کوئی غلط رائے پیش کرے چاہے وہ آرمی ہو پولیس ہو جوڈیشری ہو جو بھی ادارہ ہے قانونی ادارے کے بارے میں اگر کوئی شخص الزام لگائے کوئی غلط ثبوت یعنی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی شخص صرف الزام لگا دے تو قانونی ادارے اس کے خلاف کروائی کرتے ہیں یعنی کوئی بھی افسر وہ اپنے خلاف بات سننا گوارہ نہیں کرتا لیکن یہاں پر تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموز کا مسئلہ ہے اگر کوئی مسلمان کوئی جماعت حکومت سے مطالبہ نہ بھی کرے تو تب بھی حکومت کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ ان کا بائیکارٹ کریں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ نوبت آخر یہاں تک پہنچی کیوں کہ یہ لوگ روڑ کے اوپر کیوں نکلے روڑ کے اوپر نکلنے سے پہلے فرانس کے سفیر کو یہاں سے ملک بدر کر دینا چاہیے تھا اور سرکاری سطح پر فرانس سے بائیکارٹ کر دینا چاہیے تھا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری تھی برحال حکومت کے درمیان اور تحریک لبیک کے کارکنان کے درمیان کیا معاہدہ ہوا کیا مذاکرات ہوئے اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے لیکن حق کے اوپر جو جماعت ہو ساتھ اس کا دینا چاہیے لیکن یہاں پر واللہ وعالم مجھے علم نہیں ہے تو آخری گزارش یہی کرنا چاہوں گا کہ بجائے کسی ایک جماعت کو سپورٹ کرنا اور دوسرے کی مخالفت کرنا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں اختلاف کر بیٹھیں ایک غلطی پر ہو اور دوسرا حق پر ہو تو تب بھی غلطی کرنے والوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کی جماعت غلط ہے چاہے وہ حکومتی دارہ ہے یا تحریک لبیک والے ہیں تو ایسا قطن نہیں ہے کہ ایک مسلمانوں کی جماعت دوسروں کو قتل کرنا شروع کر دے یہ بالکل خلاف شریعت ہے اگر مسلمانوں کی ایک جماعت غلطی پر ہے تو دوسرے جو درد دل رکھنے والے سنجیدہ لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سالسی کا کردار ادا کرتے ہوئے باہم افہام و تفہیم کے ساتھ پر امن طریقے سے اس کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالیں تاکہ مسلمانوں کا آپس میں قطن نقصان نہ ہو دیکھیں حکومت کے جو کرکنان ہیں پولیس والے ہیں اگر ان کی موت واقع ہوتی ہے تو تب بھی مسلمانوں کا نقصان ہے پاکستان کا نقصان ہے اگر تحریک لبیک والے فوت ہوتے ہیں تو وہ بھی تو مسلمان ہیں وہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو جو بھی مرتا ہے تو اس میں نقصان کافروں کا نہیں ہے مسلمانوں کا ہے ہمارے اپنے ملک پاکستان کا ہے جو گاڑیاں توڑی جاتی ہیں جو بیڑنگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اس میں کسی یہود نصارہ کا نقصان نہیں ہے بلکہ ہمارے اپنا ہمارے ملک کا ہمارے دین کا نقصان ہے تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کما حقہو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے حَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ عَلَمُ بِالسَّوَابِ وَسَلَا مَعَلِكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَكَاتُ مَا عَلَمُ بِالسَّوَابِ